کا اڈا بن گیا پیرے قائد کے علاقے فیڈل بھی ایریا بلوک پندرہ میں واقعے کوکونٹ پارک انتظامیہ کی ادم توجہ کے باعث زبو حلی کا شکار ہے جبکہ پارک میں لگی لائٹس صرف شوپیز بنی ہوئی ہیں جس کے باعث رات کے اوقات میں پارک منشیات کے عادی افراد کا اڈا بنا ہوا ہے بڑی مقدار میں کچھرے کی موجودگی نے علاقہ مکینوں کی تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا ہے ہوتی ہے ہم سے دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں آتی ہیں اور صفائی کی جاتی ہے لیکن ہمارا یہ ہے کہ عوام بھی بہت گندی ہے عوام بھی بہت کچھرے پھیلانے میں ماسٹر ہے اور وہ انہاں صفائی کا خیال نہیں رکھتی ہے اور یہ ابھی اتنی صفائی ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں ہم خوش ہو گئے تھے کہ علاقہ ہمارا صاف ہو گیا لیکن دیکھیں وہ بائیک پر لوگ آتے ہیں اور آکے فوراں سے پھیکتے ہوئے چلے آتے ہیں سابق سٹی نازیم نعمت اللہ خان کے دور میں یہ پارک اپنی مثال آپ ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ پارک بنجر اور ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے پہلے تو بہت اچھا تھا پہلے بھی ایک دھانس وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی اور کافی اچھا تھا جھولے گولے بھی لگی ہوئی تو بچوں کے لیکن اب تو یہ حال ہے کہ بچے کھیلنا تو بہت دور کی بار یہاں ہم کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے یقین کر ہے اگر ہم اپنے گھر کا ایڈرس دیتے ہیں تو یہ کہہ کے دیتے ہیں وہ کچھا کونڈی کے سامنے ہمارا گھر ہے شہر قائد میں انتظامیہ کی عدم توجہ جہاں فیملی پارکس برباد کر رہی ہے وہی صحت مندانہ سرگرمیاں بھی دم توڑتی نظر آتی ہیں کیمرامین محسن رشید کے ساتھ ساقیب عالم میٹرو ون نیوز